دیکھیں جی کون سا ملک ہے جہاں پہ انڈیا کی عوام جا کے بھیک نہیں مانگ رہی انڈیا کی عوام دیکھیں آپ اگر اسٹی کھول کے دیکھیں تو انڈیا کے بھی کئی لوگ بھیک مانگ رہے ہیں اسے طرف جو بھارت والے کہتے ہیں کہ ہم اپنا اکھنٹ بھارت بنائیں گے یعنی کہ جو ہند کہا جاتا تھا سارے اس میں پاکستان بنگلہ دیش نپال جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں یہ بھارت کا حصہ تھے جو آہستہ آہستہ لیدہ الگ ملک بن گے وہ کہتے ہیں ہم یہ اپنی زمین دوبارہ سے حاصل کریں گے ایسا پوسیبل ہو گئی نہیں انشاءاللہ ہم لوگ مسلمان ہیں یہ جو ان کا نتھر آم گوڈ سے ہے ابھی تک انہوں نے اس کی راکھ کو دریا میں گنگا میں یا جمنا میں پھینکا نہیں ہے کیونکہ اس نے وسیعت کی تھی کہ میری راکھ کو دریائے سندھ میں پھینکا جائے سو وہ تو آئیں گے اکھنڈ بھارت ان کا ایک آئیڈیولوجیکل ایموشنل ایک پیشنیٹ ڈریم ہے ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں عرب ممالک کے ساتھ بھی کہیں مسلم کنٹریز کے ساتھ بھی کہیں عرب ممالک کی تو آپ بات ہی نہ نہ کریں اگر ہمارا عرب ممالک اتنا اچھا ہوتا ہے جیسے دبائی کی آپ بات کر رہی ہے سعودیہ کی بات کر رہی ہے آپ فلسطین میں جائیں سعودیہ فلسطین میں کیوں نہیں سامنے کھل کے آرہا ہم کو اللہ نے ایک انڈسٹریل پاور بننے کے لیے نہیں بنایا تھا اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا تھا کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے یہی وہ آگ اور خون کی بھٹی ہے جو ہم کو کندن بنائے گی ہمیں اب ایک جنگ کی ضرورت ہے ایکچولی بحثیت ایک قوم وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے ہوئے دی تھی اب ہمیں وہی قربانیاں پاکستان کو بچانے کے لیے بھی دیں گے ہماری آرمی ہماری آرمی ہماری فورسز ہماری ٹیکنالوجیز وہ انڈیا سے جذبے کے حساب سے بہت اوپر ہے نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان کی پبلک رونا دونا کر رہی ہے پاکستان کے حالات کو لے کر اور کمپیریجن کر رہی ہے بھارت کے ساتھ اور بھارت کو پاکستان کے جیسا ہی پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے دوسری طرف ہم دیکھنے والے ہیں پاکستانی لال ٹوپی جو کی گھجوائے ہند کو لے کر وہی رٹا رٹایا جو اپنا گیان ہے وہ پیل رہا ہے تو کافی مجدار ویڈیو ہونے والی ہیں پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دابانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مدد نہیں کر رہے معاہدہ سائن ہوا ہے برابری کی تعلقات ہے ہیلپ آؤٹ یا مدد نہیں کر رہے آلڈی ستتر بیلین ڈالرز کی آپس میں تجارت ہے ان کی ہمارے ساتھ کتنی تجارتیں دوہزار اکیس کی بات بتاتی ہو فائف پوائنٹ تری سکس بیلین ڈالرز کی ہمارے ساتھ تجارت تھی کیا دبائی کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا پاکستان سے نہیں انڈیا سے دبائی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ ہوگا دونوں کو فائدہ ہوگا نا اور اسے آپ دوسرے لفظوں میں مدد بھی تو کہہ سکتی ہے نا کہ ایک مدد ہی ہوگی نا مطلب دبائی نے اپنا مفاز بھی فائدہ بھی سوچا نا تو دبائی پاکستان کا بھی تھوڑا فائدہ کریں پاکستان کے ساتھ بھی ان کے ظاہر سی بات ہے اچھے تعلق بھی ہیں اور دبائی کو چاہیے کہ پاکستان کی طرف دھیان دے ہم پہ تو بین لگ رہے ہیں انویسٹر کیوں نہیں آرہا یہاں پر نہ سعودیہ ریڈی ہے ہمارے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے کوئی بھی ہمارے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے ریڈی کیوں نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کی وجہ کر کے ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے جو ہے نا ہماری عوام بھی پیس رہی ہے کیا پھر ہم یہ مان لیں کہ مودی ایک بہت اچھا محکمران ہے نہیں مودی تو حکمران اچھا نہیں کہا سکتے ہیں مودی کی عوام خود سے جو ہے نا اوپر اوپر سے کیونکہ ڈنڈے کے زور پر اپنی تعریف کرواتا ہے اور انڈیا پہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی عوام بھی مودی کے خلاف ہے اندر لکھاتے کیسے اوپوزیشن ہر جگہ ہوتی ہے اب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے پورا پاکستان تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے پچھے پاغل نہیں ہوگا تو اوپوزیشن تو ہر جگہ ہوتی ہے اور مجھے بتائیں کہ ان کی عوام کیا ترقی آفتہ نہیں ان کا ملک کیا ترقی آفتہ نہیں ہے ان کی عوام کیسے ترقی آفتہ ہے کہتا ہے کہ ان کی غربت ریوز ہو گئی ہے ہم کہتے ہیں ان کی غربت بہت ہے جو مرضی کہتا ہے ہمیں بھی کیمرے کی آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں بھی خودکشیوں آ رہی ہے انڈیا میں جو ہے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے بے روزگاری بھی ہے سڑکوں پر بھی کے مانگ رہی ہیں ان کی عوام ان کے بچے ان کی ماں ان کی بہنیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کی زیادہ صبح ہے سڑکوں پر بھیق مانگ رہے ہیں چلے مان لیا تو ہم تو آئی ایم ایف کے پاس جا کر بھیق مانگ رہے ہیں اب مجھے بتائیں زیادہ گربت کہاں ہے آئی ایم ایف کے پاس اگر ہم بھیق مانگ رہے ہیں نا تو ہمیں اس کا فائدہ بھی نہیں ہے بات ادھر ہی آ جاتی نا کہ ہمارے جو حکمران ہیں ہم حکمرانوں کی وجہ سے ہم لوگ جو عوام ہیں یہ پیسی جا رہی ہے ہمارا کیا گناہ ہے ہم تو چاہتے کہ اس پاکستان کے لیے کوئی اچھا لیڈر آئے ہماری مو موشے جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اس میں عوام کا میرے خیال میں قصور نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ قصور ہمارے حکمرانوں کا ہی ہے تو ان کو بھی تھوڑے ہوش کے نخون لینا چاہیے جیسے موڈی ایک مثال بن گیا ہوئے نا موڈی انڈیا کی مثال بن گیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا قابل بندہ نہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال بن گیا ہے قابل ہے قابل دیکھیں قابلیت یہ ہے کہ اس کے جو ہے نا یورپ کنٹری کے ساتھ اچھے ریلیشن ہے عرب کے ساتھ نہیں کہہ سکتے عرب ممالک کے ساتھ بھی کہے مسلم کنٹریس کے ساتھ بھی کہے جی عرب ممالک کی تو آپ بات یہ نہ نہ کریں اگر ہمارا عرب ممالک اتنا اچھا ہوتا نا جیسے دبائی کی آپ بات کر رہی ہے سعودیہ کی بات کر رہی ہے آپ فلسطین میں جائیں سعودیہ فلسطین میں کیوں نہیں سامنے کھل کے آرہا دبائی فلسطین کے سامنے کیوں نہیں آرہا کھل کے تجارت کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں یہ تو میرا خیال میں گداری بھی ہے ان لوگوں کی گداری ہمارے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ یہ فلسطین کے ساتھ گداری کہہ سکتا ہوں میں اور پاکستان کے ساتھ کیا ہے ہمیں کیوں نہیں پریفر کر رہے ہیں پاکستان کو ریفر اسی لئے نہیں کر رہے ہیں میڈم دیکھیں بات ادھر ہی آ جاتی کہ ہمارے حکمرانوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نقصان پہنچا سکے یا اکھنڈ بھارت کے لئے پاکستان پہ ہم نے قبضہ کر لیا تو اس کے بعد ریجن کا کوئی ملک ہمیں نہیں روکے گا جب ہی تو انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نقشہ افغانستان سے ملیشیا تک بنایا ہے اور مطلب شیملسلی اس بات کی کوئی انہوں نے جیو پولیٹکس کی پرواہ نہیں کی اپنے ڈیپلماتک ریلیشنشپ کی پرواہ نہیں کی یہ پرواہ نہیں کی ریجن میں دوسرے ملکوں کو کتنا برا لگے گا انہوں نے اپنی پارلیمنٹ پہ کھل کے اکھنڈ بھارت کا محب لگایا ہے اور جو رسس آئیڈیالوجی ہے جو ایکسپینشنسٹ ہے جو ہندو سپرمیسی کو بلیف کرتی ہے جو مسلمانوں کا اب کیے کہہ رہی ہے کہ ہندو راشترہ بنے گا یہ میں چیزیں اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر رہا چونکہ پاکستان میں ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ انڈیا سپیسیفک نہیں ہے ہم ہندوستان کے اندر ہونے والے واقعات کو اپنی نیشنل ڈسکورس کا حصہ نہیں بناتے ہماری پولیٹیکس آپس میں چلتی ہے یا فوج کے خلاف چلتی ہے یا ہم پولیٹیکل ٹرف کے لیے لڑتے ہیں انڈیا میں پولیٹیکس ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے وہ الیکشن جیتتے ہیں پاکستان کے خلاف نیریٹیف پہ یا کشمیر کے خلاف نیریٹیف پہ اللہ نے اسلام ایک نیوکلئر پارکس کو بنایا آپ کو کیوں بنایا پاکستان بنا کیوں ہے ایکچولی دی ریزن پاکستان کیم انٹو بینگ واس دی اونلی ریزن بھی کیم انٹو بینگ واس کہ پاکستان نے سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کو پورا کرنا تھا آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ آپ کی ریٹن ڈیسٹینی ہے ہم کو اللہ نے ایک انڈسٹریل پاور بننے کے لیے نہیں بنایا تھا اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا تھا کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے لیکن یہی میدان جنگ یہی وہ آگ اور خون کی بھٹی ہے جو ہم کو کندن بنائے گی ہمیں اب ایک جنگ کی ضرورت ہے ایکچولی بحیثیت ایک قوم وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے ہوئے دی تھی اب ہمیں وہی قربانیاں پاکستان کو بچانے کے لیے بھی دیں گے اس لیے کہ ہماری یہ جنریشن پاکستان کو صرف فور گرانٹڈ لیتی ہے باپ دادا کی قربانیاں تھی ہمیں کیا ملا ہمیں اس پاکستان نے کیا دیا ان کو اللہ پاکستان کی قدر کرائے گا ابھی انڈینز تو آ رہے ہیں آ جائیں اگلے مہینے آئیں چھے مہینے بعد آئیں ایک سال بعد آئیں الیکشن جیتنے کے لیے آئیں یا اس جیت کر آئیں دے آر کمنگ اور ہمارا جتنا بھی ایسٹن بیلٹ ہے ہمارے ریور انڈس کی جو ایس سائیڈ ہے جو ہمارا سارا پنجاب اور سندھ بنتا ہے ہمارا کشمیر بنتا ہے یہاں پہ بڑی خوریز جنگ ہوگی پیٹن وہی ہوگا جو سوق یوکرین میں آپ روس کی جنگ دیکھ رہے کہ ایک لارج پارٹ آف یوکرینین ٹیریٹری وز اوکیپائیڈ با دی ریشنز اور اس کے بعد ایک کاؤنٹر اٹیک اور ریزسٹنس شروع ہوئی جو کہ سال سولہ مہینے ہو چکے لیکن ان کو تو بہت ہیلپ مل رہی ہے لیکن ان کو پوری دنیا کی ہیلپ مل رہی ہے ہم اپنے اللہ کے فضل سے ہم کافی ہیں ہم پچیس کروڑ ہیں ہم لڑنے والے لوگ ہیں ہمارے پاس اگر صرف سیویلینز کے پاس بھی پشتون ٹرائبل ایریاز اور بلوچستان میں بھی اور ہمارے بلوچست افسندھ کے ہر ہمارے اپنے شہروں میں ہم آرام سے دو ڈھائی کروڑ رائیفلیں نکال سکتے ہیں سیویلینز کے پاس اے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے اندر اپنے دو پرکار کی الگ الگ ویڈیو کلپ دیکھی ہیں جس میں پہلی جو آپ نے پاکستانی پبلک کو سنا ہے اس کی سوچ کو آپ نے یہاں پر دیکھا ہے اور کس پرکار سے وہ باتیں کر رہے ہیں اور پاکستان کی پبلک کو جو بتایا جاتا ہے ان کی میڈیا کے دوارہ ان کے نیتاؤں کے دوارہ اسی پرکار کی بیانباجی وہ کرتے ہیں اور پاکستان کی جو میڈیا ہے پاکستان کے جو نیتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پبلک ہے اس کو بھارت کی جو سچائی ہے بھارت کی جو ترقی ہے جو ایکچول جو تصویر ہے بھارت کی اس کے بارے میں پتا چلے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر سوال بھی ہوتے ہیں اور سوال ہوتے تو پھر پاکستانی نیتاؤں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتے ہیں تو بھارت کو پرزنٹ اس پرکار سے پاکستان کے اندر کیا جاتا ہے کہ بھارت کے اندر تو بہت زیادہ گریبی ہیں بھارت میں تو پاکستان کی جیسے حالات ہیں ٹھیک ہے گریبی ہے بھارت کے اندر بیروش گریبی ہے بھارت کے اندر اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے لیکن جتنے حالات پاکستان کے خراب ہیں اتنے حالات بھارت کے اندر خراب نہیں ہے دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے جو پاکستانی جو لال ٹوپی جس کو کہا جاتا ہے لال ٹوپی کے نام سے جس کی پہچان ہے پاکستان کے اندر جید حامد تو اس کا جو بات آپ نے سنی ہے اس ویڈیو کے اندر جو گجوائے ہند کو لے کر بات کر رہا ہے اور یہ بھی پاکستان کے اندر ایک طریقے سے اگر آپ کس میر کی بات کرتے ہو گجوائے ہند کی بات کرتے ہو تو اس سے بھی آپ کو جو ہے نا سستی اور جلدی پبلیشیڈی پاکستان کے اندر مل جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کی پبلیشیڈی سوچتی ہیں کہ یہ تو ہمارا ہیرو ہے یہ تو کس میر آجات کرا کے دے گا یہ تو گجوائے ہند کرے گا تو ایسی باتیں پاکستان کے اندر اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ وہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر جلدی پھیمس ہو سکے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے جرور بتانا ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیواز